اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم کر رہے ہیں کلکلس ویڈ انیلائٹک جمیٹری ایکسرسائز نمبر 4.2 قویسن نمبر 31 ہے آپ کے پاس انٹیگریشن ڈی ایکس اوور سائن ایکس مائنس اے انٹو سائن ایکس مائنس بی یہاں بے پاس 1 ہے ایک ہے انٹیگریشن پہ آپ نے اپلائی کر دی ون کو ڈی ایکس ملٹیپلائی کیا تو میں نے ڈی ایکس لکھ دیا یعنی کہ ڈی ایکس آ گیا قویسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کانلی اس چینل کو اپنے فرینڈز کے ساتھ ٹیچرز کے ساتھ کلاس پیلس کے ساتھ اور میت سٹوڈنٹ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر اس پندے تک کے ویڈیو پہنچ سکے جس کے لئے چینل سٹارٹ کیا گیا ہے ایک دفعہ اپنے سوشل میڈیا پہ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ جس طرح آپ کی پروپلم سولپ ہو گئی ہے ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کا مسئلہ حل ہو جائے آتے ہیں قویسن کی طرح یہاں پہ کچھ نیسیسری ریکوائرمنٹس ہیں اس قویسن کی کہ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس گیون ہے 1 over sin x minus a into sin x minus b ٹھیک ہے آپ نے کہے کرنا ہے multiply اور divide کرنا ہے sin a minus b سے یہاں پہ sin a minus b سوپر multiply کریں گے یہاں پہ sin a minus b سے divide کریں گے اس طرح سے اب sin a minus b constant value ہے اس لئے آپ نے ہم نے اسے integration سے باہر لکھ لیا ہے ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس لئے integration سے باہر لکھ لیا ہے constant value کو اور constant value کو جب آپ نے multiply کیا ہے وان سے تو وہ اندر آ گیا ہے اب یہ والی چیز آپ کے پاس as it is آ جائے گی اس چیز میں اوپر اگر آپ x کو add کر دیتے ہیں اور x کو subtract کر دیتے ہیں اس طرح سے x کو add کیا ہے x کو subtract کیا ہے اور یہ جو نیچے والی statement ہے as it is آ جائے گی اس طرح سے اب آپ دیکھیں آپ نے یہ چیز بنانی ہے x minus a بنانی ہے اور x minus b بنانی ہے آپ نے ٹھیک ہے تو اگر آپ کیا کرتے ہیں x minus b x کے ساتھ اس values کو لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے x minus b آ جائے گا اور اس میں سے minus common نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس x minus a آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ common نکال لیں گے تو x minus a آپ کے پاس آ جائے گا اس طرح سے لکھ لیں گے minus common نکال کے x minus a اب آپ دیکھیں آپ نے یہاں پہ bracket بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس whole bracket آ جائے گی یہ کہ ہم نے x minus b ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ان دونوں کو لکھا تھا اور minus common نکال کے x minus a ہے آپ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس statement بن رہی ہے یہ بلیت سائن اسے آپ alpha کی value لے لیں ٹھیک ہے minus اسے آپ beta کی value لیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس بن جائے گا sin alpha minus beta اب sin alpha minus beta کس کے equivalent ہوتا ہے sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta کے اس کے equivalent ہوتا ہے sin a minus b ہوتا ہے sin a cos b minus cos a sin b اب یہاں پہ آپ alpha بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ alpha minus beta بھی لے سکتے ہیں تو آجے گا sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta یہ میرے پاس یہ سارے فارمولاز ہیں نیچے description میں نے آپ کو لنک دے دیا ہے all formulas کا جو ہے لنک ہے آپ کلک کر کے سارے فارمولاز جتنے بھی ہم use کرتے ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں integration کے فارمولاز پہ آپ کو مل جائیں گے اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے description کے نیچے لنک دیون ہے تو آپ دیکھیں آپ نے فارمولا کھولنا ہے cos beta minus cos alpha sin beta 1 over sin alpha minus beta as it is آجے گا اور یہ term بھی آپ کے پاس نیچے as it is آجے گی اب دیکھیں اس پوری term کو ہم اس term پہ divide کریں گے ٹھیک ہے پھر یہ minus sign ہے minus آجے گا پھر اس والی پوری term کو اس پہ divide کریں گے اس طرح سے ٹھیک ہے sin alpha cos beta کو نیچے والی term پہ divide کر دیا minus separate کر دیا cos alpha cos beta کو اس پہ divide کر دیا دونوں term سپے اب یہاں پہ دیکھیں sin x minus b sin x minus b سے cancel ہو گیا ٹھیک ہے sin x minus a sin x minus a سے cancel ہو گیا آپ کے پاس اب یہاں پہ رہ گیا cos x minus a over sin x minus a cos over sin آپ کے پاس ہوتا ہے 10 ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں cos x minus b over sin x b یہاں پہ cos آگیا سوری یہ کوٹ کے ہوتا ہے sin over cos جو ہوتا ہے وہ 10 کے کوئیلنٹ ہوتا ہے cos over sin ہے so کوٹ کے کوئیلنٹ آئے گا لیکن اگر آپ cutting نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے simple cos over x minus a اور نیچے یہ لکھ لیتے ہیں minus cos x minus b over sin x minus b لکھ لیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے باہر one over sin a minus b as it is آئے گا ادھر آپ brackets بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا دیکھیں یہاں پہ بھی integration تھی باہر اور یہاں آپ پاس dx تھا ٹھیک ہے اور یہ ساری چیز آپ پاس bracket کے اندر آئی تھی آپ نے integration اور derivative apply کر دیا اس پہ integration orge اگر لکھ لکھ موسیقی یہاں پہ انگریئے لگاrias موسیق کرام اس کا شروع ساکتا ہے ilk بہر غارثم موسیقی یہ آپ کے پاس as it is رہے گا ln باہر common نکال لیں گے ln کو باہر common نکالا یہ چیز اوپر آگی minus کو آپ divide میں چینج کر جاتے ہیں so divide میں یہ نیچے sin x minus b جا جائے گا plus c as it is اور یہ ہی آپ کے پاس آنسر ہے next track question number 32 10x ln 2x آپ نے integration لینی ہے آپ نے اس پہ integration apply کر دینی ہے اور آپ نے اس پہ d x apply کر دینی ہے یہاں پہ دیکھیں ln second x ہے اگر تو آپ second x کا یہ جو 10x ہے اسے آگے لکھ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو second x کا derivative ہے وہ 10x یعنی کہ آگے مجود ہے آپ اس کو ایسے بھی solve کر سکتے ہیں تو آپ power میں plus 1 کر دیں اور نیچے plus 1 کر دیں ٹھیک ہے ایک تو یہ method ہو جائے گا یعنی کہ آپ اسے آگے لکھیں کہ ln second x کا derivative آگے مجود ہے ln second x کا derivative آگے مجود ہوتا ہے تو ln second x ہے تو 1 by second x آجے گا 1 by second x آگیا again second x کا derivative لیا تو second x 10x آگیا ٹھیک ہے equivalent sign as it is آجے گا t کا derivative آپ پاس dt آجے گا یہ again جب x کا derivative لیں کے dx آجے گا آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو second x ہے second x سے cancel ہو گیا 10x آگیا اب آپ کو پتا چل جائے گا کہ ln second x کا derivative 10x کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ln second x کا derivative 10x dx آگئے مجود تھا لیکن putting method سے بھی آپ کر سکتے ہیں simply method سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کے paper پہ depend کرتا ہے کہ آپ کو کتنے mark کا question آیا ہے یہاں پہ آپ کے پاس آگیا 10x dx equal dt Now 10x dx dt put 10x dt 10x dt 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 کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اگر دیکھیں t کی integration آپ نے with respect to t لینی ہے تو اس کا derivative آگیا چاہیے اس کا derivative 1 آئے گا ٹھیک ہے اب 1 آگیا اب آپ نے کیا کرنا t میں plus 1 کر دینا اس کی power 1 ہے 1 plus 1 اوپر کر دینا 1 plus 1 نیچے کر دینا تو آپ کے پاس آجے t square by 2 plus c t kia let kia t kia let kia t kia kia 1 by 2 by 2 square square plus c next we have question number square x integration or dx apply kia 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 pia 10 x ka derivative second square x and second square x ko 1 over post square x lick sakti hai yani kia 1 over post square x a x 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 آپ ڈریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 1 over post square x کو آپ sec square x لکھ لیں گے اوپر چلا جائے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 10 x derivative اوپر مجھوڑ ہے صرف 10 x کا 3 10 x کا نہیں پھر آپ 3 سے multiply ویڈیوائیڈ کر کے یعنی کہ 3 sec square x بنا سکتے ہیں ایک وہ method ہے اب سمپلی method آپ کیا کریں گے 3 10 x plus 1 کو let کر لیں گے 10 x plus 1 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 2 c square x multiplying x again x کا derivative x کا derivative لیں گے dx آجائے گا پھر t کا derivative لیا dt آگیا اب آپ کو dx چاہیے c اب آپ کیا کریں گے 1 over post square x کو SECOND square x لیں گے میچے 3 10 x plus 1 آجائے گا اس طرح سے اب SECOND square x dx سے جگہ پٹ کر دیں گے dt اور 10 x سے جگہ پٹ کر دیں گے t اس طرح کے پاس آجائے گا 3 t plus 1 آپ دیکھیں اس کا derivative آگے ہونا مجود ہے یا اوپر ہونا مجود ہے تو 3t کا derivative آتا ہے 3 1 کا derivative آتا ہے 0 تو ہم کیا کریں گے اوپر 3 سے multiply کریں گے اور در 3 سے divide کریں گے اس طرح سے اب 3t plus 1 اس کا derivative اوپر 3dt مجود ہے ٹھیک ہے تو integration میں کیا کرتے ہیں اگر derivative اوپر مجود ہو تو اسے ln کی form میں لکھ لیتے ہیں آپ کے پاس ادھے گا 1 by 3 ln نیچے والے کا derivative اوپر مجود تھا تو 3t plus 1 plus c آپ کے پاس آگیا جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے t کی value پٹ کر رہی ہیں t کی value کیا تھا 10x آپ نے یہاں پہ t کی جگہ لکھ دینا ہے 10x 1 پہلے لکھتی ہے آپ بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ 3 10x plus 1 بھی لکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے کوسن نمبر 34 e sin x cos x dx اب دیکھیں e کی power ہے sin x اس کا derivative ہوتا ہے cos x power کا derivative آگے مجود ہے آپ کو پتا ہے جب بھی آپ e x کی integration لیتے ہیں ٹھیک ہے e x کی integration آپ کے پاس e کی power x ہی ہوتی ہے کیوں کیونکہ x کا derivative 1 ہوتا ہے اور وہ اس کے آگے مجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے integration drug بھی لکھ سکتے ہیں لیکن جو کہ ہماری بڑی کلاس ہے ہم putting method use کریں گے ہم sin x پہ let کریں گے t let کریں گے sin x equivalent to t کی ہے sin x کا derivative لیں گے cos x dx آجے گا t کا derivative dt آجے گا اس کا derivative cos x dx آگیا اس کا derivative dt آگیا cos x dx جگہ آپ dt بھٹ کریں گے sin x جگہ آپ t بھٹ کریں گے اس طرح سے e t dt آگیا میں نے آپ کو بتایا ہے e x کی integration آپ کے پاس e x ہی ہوتی ہے so e t کی integration آپ کے پاس e t ہی آگی گی plus c لگائیں گے جب integration ستم کریں گے اب b کو آپ نے sin x یہاں پہ آجے گا e کی پاس sin x اور یہ آپ کے پاس answer آجے گا یہاں پہ دیکھیں next chapter پاس question number 35 square root 1 plus b cos square x square root sin 2 x آپ کے کرنی ہے integration اور derivative apply کر لینا integration apply derivative apply کیا اب یہاں پہ دیکھیں ایک چیز اگر آپ دیکھیں cos x x کیس طرح power start میں لے جائیں 3 2 0 6 6 cos x آجے اور cos x کا again derivative لے sin x آجے یعنی 6 cos x sin x آجے derivative مجھود ہے کیس طرح مجھود ہے آپ putting method سے بھی آپ پتہ چل جائے گا simply بھی آپ کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم put کرتے 1 پہلے cos x کو t کے لیٹ کر سکتے t پہلے cos x کو t آگیا آپ دیکھیں power آجاتی ہے start میں جب آپ نے derivative لینا ہے یہاں جائے cos x ٹھیک ہے again پھر آپ نے derivative لینا ہوتا ہے again derivative لیں cos x derivative ہوتا ہے minus sin x پہلے آجے sin x بعد میں آجائے ٹھیک ہے اور پھر again x derivative ہم لیتے ہیں تو dx آجائے گا اور دوسری طرف جب t derivative لیں گے تو d t آجائے گا اس طرح سے اب دیکھیں 2 sin x cos x equivalent sin 2 x کے یعنی کہ sin 2 x ہے 2 sin x cos x کے تو یہ بھی آپ فارمولاز میں دیکھ سکتے ہیں جو description میں نے لنک دیا ہے آل فارمولاز کا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ minus ہے دوسرے side پہ جا کے چلا جائے گا تو آپ پس آجائے گا 2 sin x dx equal to minus dt a دوسرے دوسرے sin 2 x یہاں بھی d x b آئے گا ٹھیک ہے یہاں بھی dx بھی لکھنا ہے اب sin 2 x dx کے جگہ ہم minus dt put کریں اور یہاں پہ اندر values put کریں یہ دیکھیں یہاں بھی 1 plus 3 t اور d t آگیا آپ کے پاس d t ka minus sin باہر آگیا اب دیکھیں 1 plus 3 t k derivative آگے ہونا مجود ہونا ضروری ہے 1 derivative 0 3 t derivative 3 ہوتا ہے یہاں 3 سے multiply کریں یہاں 3 سے divide کریں اس طرح سے ڈری derivative آگے مجود ہے power پر بھی plus 1 کرتیں گے پر پر 1 کرتیں گے سکیئر روٹ 2 جو power 1 2 ہوتی ہے 1 plus 3 2 1 2 1 پھر اوپر بھی plus 1 کریں گے نیچے بھی plus 1 کر دیں گے جب آپ اوپر plus 1 کریں 1 2 3 2 آجائے گا نیچے 3 2 آجائے گا نیچے 3 2 کو divide ہے multiple change کریں گے 2 by 3 ہو گیا 2 1 minus 1 کو 2 سے multiple کریں minus 2 آجائے 3 3 9 باقی ساری value as it is آجائے گی اب آپ نے t جو let put کرنا ہے t k q2 x put کر dیا باقی sari value as it is آگئی ہے یہی آپ کے پاس answer ہے اب یہاں پر دیکھیں same وحی q2 x sin to x پر موجود ہے t let same procedure values put k صرف یہاں پہ ڈیفرنس یہ ہے کہ power جب اس کی power جائے گی minus 1 by 2 آجائے گا تو minus 1 by 2 میں integration لینی ہے plus 1 اور 1 کر دینا minus 1 by 2 میں plus 1 کریں گے تو 1 by 2 آجائے گا یا نیچے 1 by 2 آجائے 1 by 2 2 کو لکھ لینا t کی value پٹ کریں آپ پر آجائے گا next way question number 37 1 over 2 sin square x plus 3 post x integration and derivative apply کیا اب یہاں پہ دیکھیں کوئی ایسی form نہیں بن رہی کہ اوپر derivative ہو یا آگے derivative ہو ہم کیا کریں گے یہاں پہ تھوڑی سی calculation سے کریں گے آپ اوپر بھی کوس کے ریکس سے ڈیوائیڈ کر دیں گے نیچے بھی کوس کے ریکس سے ڈیوائیڈ کر دیں گے یعنی کہ multiply بھی کریں گے اور divide بھی کریں گے multiply and dividing by کوس کے ریکس اب یہاں پہ دیکھیں اوپر کوس کے ریکس سے ڈیوائیڈ کیا 1 کوس 3 آگیا 1 اوپر کوس کے ریکس equal to ہوتا ہے سیکن سکر ریکس کے میچے والا آگیا آپ دیکھیں 10 x کا derivative سکر ریکس ہوتا یعنی 10 x کا derivative مجھود ہے 10 کو t لیٹ کر لیے 10 کو t لیٹ کر لیا derivative لیا ٹھیک ہے پوٹنگ کی سکر x dx dt آگیا اور 2 t square plus 3 آگیا کیونکہ 10 کو t لیٹ کیا 2 square plus 3 آگیا اب دیکھیں اگر تو یہاں پہ 2 سے divide کر دیتے ہیں اور 2 سے multiply کر دیتے ہیں نیچے ہی یعنی کہ اس ساری statement کو 2 سے divide کر دیتے ہیں اور اس ساری statement کو 2 سے multiply کر دیتے ہیں 2 2 سے cancel ہو جائے 3 by 2 آجائے اور یہ 1 by 2 باہر آجائے گا ٹھیک ہے اب جو 3 by 2 آیا تھا اسے آپ نے ٹیک کیا ہے اسے square root لکھ لی ہے hole square root آپ کے پاس آجائے گا یہ hole کے اوپر square root ہے 3 by 2 کے پر سکیئر root اور سکیئر خود سے لکھ لیا ہے تاکہ سکیئر اور سکیئر cancel ہو جائے تو یہاں پہ 3 by 2 تھا وہ آپ کے پاس آجائے اب یہاں بھی دیکھیں 1 over t square plus a square یعنی x square plus a square واندھ رہا ہے تو اس کا integration اس کی لیتے ہیں 10 میں اس کی integration ہوتی 1 over a 10 inverse t over a a a a a put 10 inverse t a a a a a a plus as a 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 2 over square root 3 a t plus as a a a a a a square root 2 over 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ٹھیک ہے جب اس کی پاور نیچے آئے گی یہ نیچے چلا گیا ہے 1 میں سے 1 بائی 2 کو مائنس کریں تو 2 کی پاور آجاتی ہے 1 بائی 2 1 بائی 2 کا سکے روٹ لکھ سکتے ہیں اور ایک سکے روٹ 3 یہ ہے ایک سکے روٹ میں سے کر لیں 2 3s are 1 over 6 آجائے گا تو آپ نے اسے لکھ دینے 1 over 6 10 inverse سکے روٹ 2 یہ آجائے گا نیکسٹ دیکھیں اسے نمبر 38 ہے 1 over 2 square root x 10 square root x dx dx integration apply کی اب یہاں پہ کیا ہے یہ جو square root x ہے نا اسے آپ نے t late کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کا derivative گیا square root x کا 1 over 2 square root x dx آگیا t کا dt آگیا dx یہیں پہ رہنے دیں 2 square root x کہاں divide ہو رہا ہے تو اس سائٹ بھی جا کے multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے square root x کی جگہ کیا تھا t تو آپ نے پھر t put کر دینا ہے dx equivalent to 2t dt آگیا اس سارے میں put کریں 1 over t second t 10 t اس کی جگہ آجائے گا dx کی جگہ اس dx کی جگہ آجائے گا 2t dt یہ والے t اس t سے cancel ہو گیا یہ 2 constant تھا باہر آگیا اندرہ جگہ second t 10 t آپ دیکھیں اب دیکھیں second t 10 t second x 10 x کی integration ہوتی ہے second x یہاں t ہے تو second t 10 t کی integration آجائے گی second t ٹھیک ہے plus یہ آپ کے پاس hasittries ہیں جگہ t آپ نے کیا ریٹ کیا تھا t کو square root x put کر دینا ہے اور یہ ہی آپ کے پاس answer ہے next question number 39 pi sin x plus sin x pi cos x سائن ایکس کا ڈریویٹیو آگے کوز ایکس موجود ہے تو ہم کیا کریں گے سائن ایکس کو لیڈ کرلیں گے کویلنٹو ٹ کے سائن ایکس کویلنٹو ٹ کے آگیا کوز ایکس ڈی ایکس آگیا اس کا ڈریویٹیو ڈی ٹی آگیا توٹ کیا سائن ایکس سے یہاں بھی ٹی آگیا ٹی کی ویلیو پائی آگیا ڈی ٹی آگیا آپ نے انٹیگریشن اپلائے کر لیا ہے with respect to ٹی جانے کے اس کے مقاطر پیوہنگ پہلائے کر ملکے دوں فارمولاز مجھے جائے گا یہ پیوہنگ پہلائے کرنے کا اپلائے چیไดfeito کا گکم چک میں wonder کے بعدک کہ استراؤنٹ بیپپائی ویلینٹ پہلائے کروں سے ہم جو ہاتھ انٹیگریشن پہلائے کے ایکس کینٹ aluminum مولے کو دیا ہے licenses لیکن ایک بھی cả ایکس ویل ای س fuse دیا ہے لگے پی مشاہنگ پاہلائے کریں یہ آئے گی یہاں پہ t کی ویلیو پائی ہے پائی کونسٹنٹ ہے t کا ڈیریویٹیو آگے موجود ہے اگر اس کا ڈیریویٹیو آگے موجود ہو تو اس کی پاور میں پلس ون کر دیتے ہیں نیچے بھی پلس ون کر دیتے ہیں تو دیکھیں اس کی انڈیگریشن آجا گی پائی t ln پائی اور اس کی پاور میں پلس ون کر دیں گے اور پلس c آپ کے پاس آجائے گا اب اپنے t کو کیا لیٹ کیا تھا سائن ایکس آپ نے پٹ کرنا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو کے باقی کوسن چاہیے یا اس بک کے باقی کوسن چاہیے یا اس بک کے باقی کوسن چاہیے یعنی کے کمپلیٹ بک چاہیے اسی ویڈیو کے تھوڑا سا نیچے آئیں اس طرح کا آپ کو آئیکن نظر آئے گا اس آئیکن پر کلک کریں آپ مرے چینل کی ہوم پیج پہ پہنچ جائیں گے وہاں پہ آپ کو پلی قلی سٹ مل جائیں گی کمپلیٹ بک', bil nuts,百萬 اور سکرم بک حسن ایکس و کو سٹ کو ڈیو پر کمپلیٹ ہو گا کسی بھی قلی سٹ کا ٹکلک کل سٹ کا ٹک کریں گے فمن ا ver hein اگر آنس پر سارے ب میں آپ کو وہفارف جائیں گے اب اسےرے پر دیکھیں کہ سکیار روٹ سائن ایکس کو t ملیٹ کی ہے derivative لیا square root sin x کا square root x کا derivative ہوتا ہے 1 over 2 square root x sin x تھا تو آجے گا 1 over 2 square root sin x sin x کا again derivative لیا تو pose x dx آ گیا تیک آ گیا dt pose x رہی رہی گا pose x dx divide ہو رہا تھا وہاں جاکہ multiply ہو گیا تو آپ کے پاس یہ چیز آ گئی آپ دیکھیں pose x dx یہاں پہ square root sin x آ رہا ہے اگر آپ نے function تو change کرنا ہوتا ہے تو کمپلیٹلی change کرنا ہوتا ہے تو سکیر root sin x جگہ آپ t پٹ کر دیں گے یعنی کہ اس کے جگہ آپ کے پاس آ جائے گا 2t dt کوز x dx سے جگہ 2t dt پٹ کریں گے اور اس میں values پٹ کریں گے اوپر آ گیا 2t dt آپ دیکھیں sin x کی value یہاں پٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ دونوں طرف square لے لیں square root square سے cancel ہو جائے گا اور t square آ جائے گا sin x تو آپ کے سائن x سے جگہا t square پٹ کیا ہے اور یہ آپ کے پاس 4t ایسٹیز آ جائے گا اب آپ کو دیکھیں اس میں سے t کمپن نکال رہا ہے t کمپن نکال لیں t کمپن نکال آیا اب یہ والا t اور یہ والا t آپ اس میں cancel ہو جائیں گے نیچے آپ کے پاس ہو جائے گا 3t پلس 4 اب 3t کی integration 3 ہوتی ہے آپ کو اوپر چاہیے اس کا ڈیریویٹیو sorry integration نہیں ڈیریویٹیو 3t کا ڈیریویٹیو 3 ہوتا ہے اوپر چاہیے 3 سے ملیپلیک کیا 3 سے ڈیوائیٹ کیا 2x3 has it is 3t پلس 4 کا ڈیریویٹیو پر موجود تھا تو لن میں نکالیں گے لن 3t پلس 4 آ گیا t کو آپ نے لیٹ کیا تھا سکیروٹ سائن ایکس اس میں بیویو پٹ کریں گے اور یہی آپ کے پاس آنسر آ جائے گا مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی سمجھ آئی یا نہیں آئی آپ اس کا اسے بیسٹ سیلوشن کیا چاہتے ہیں آپ اس میں کیا مستیکس لگی جب آپ مجھے کومنٹ کرتے ہیں کوئی بھی نیگٹیو کومنٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کو اس میں کوئی مستیک لگتی ہے یا آپ اس میں کوئی بہتری چاہتے ہیں آپ بلا جیسے کومنٹ کر سکتے ہیں مجھے ویڈیو میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ اس میں کیا بہتری چاہتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس ویڈیو اپنے فرنڈز کے ساتھ کلاس فیلرز کے ساتھ ٹیچرز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے کا اللہ حافظ